اکثر زندگی میں ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو بظاہر تو معمولی ہوتی ہیں لیکن ان کے اثرات بہت ہی زیادہ گہرے اور خطرناک ہو جاتے ہیں خاص کر اولاد کے معاملے میں اکثر مائے لا پرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں پھر جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پچتاوا ہوتا ہے کچھ ایسا ہی میری ساس نے بھی کیا اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے انہوں نے صرف لاد پیار کیا اور سختی نہ کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بگڑتا چلا گیا پھر میری شادی کے بعد کچھ ایسے راز میرے سامنے کھلے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا ہم پر بہت چپابندیاں تھی اب باہر معاملے میں بہت سخت تھے میں جوان ہوئی تو میرے رشتے آنے شروع ہو گئے میں تینوں بہنوں میں بڑی تھی خوبصورت بھی تھی اس لئے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آیا لیکن اببہ کا کہنا تھا کہ وہ کسی نیک اور دیندار انسان سے ہی میرا رشتہ کریں گے پھر اببہ نے ایک دن بتایا کہ ان کے ایک مرہوم دوست کا بیٹا ہے بہت ہی دیندار ہے نیک اور شریف لوگ ہیں ہمارے گھر رشتہ لانا چاہتے ہیں دو دن بعد ہی ایک بڑی عمر کی عورت ہمارے گھر چلی آئی اس نے بتایا کہ وہ لڑکے کی ماں ہے دیکھنے میں وہ بہت ہی نیک اور پردے دار تھی اما اببہ دونوں کو ہی لوگ سمجھ میں آئے دیکھتے ہی دیکھتے میرا رشتہ پکا ہو گیا رخصتی کے وقت اببہ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا روشنی اپنے شوہر کی کوئی برائی لے کر نہ ہمارے گھر کی دہلیز پہ آنا اور نہ ہی کسی سے اس کا کوئی عیب پیان کرنا وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے اور اب تمہارا کام ہے کہ تم اس کے ہر عیب کا پردہ رکھو اور اپنی خدمت سے اس کا دل جیت لو میں نے اببہ کی نصیحت کو پلو سے باندھا اور رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی میں نے آج تک نہ کبھی کسی نامحرم مرد پر نظر ڈالی تھی نہ ہی کسی کے لیے جذبات رکھے تھے میں نے اپنا آپ اپنے شوہر کے لیے بچا کے رکھا تھا اور آج وہ رات آ گئی تھی جب میرے بھی دل کے ارمان پورے ہونے والے تھے کافی انتظار کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا وہ بہت ہی جوان اور خوبصورت تھا بلکل میرے جوڑ برابر تھا مجھے لگا کہ اببہ نے میرے حق میں بہت ہی بہترین فیصلہ کیا ہے لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے میرے شوہر شاکر نے ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنائی ایک اچھاٹ نظر مجھ پہ ڈالی اور میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا مجھے اس سے کچھ محبت بھرے جملوں کی توقع تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کا انداز بہت ہی عجیب تھا میں اپنا دل مسوس کے رہ گئی میرا شوہر لباس تبدیل کر کے آکے بیٹ پہ بیٹھا تو بہت عجیب طرح سے اپنے پیروں پہ ہاتھ مارنے لگا جیسے کسی بیچینی کا شکار ہو کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا کبھی اپنی انگلیوں کو آپس میں چٹھخاتا کبھی اپنے پیروں کو سہلانے لگتا سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن ڈر لگ رہا تھا اس نے جب مجھے جون کا تون بستر پہ بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا روشنی لباس تبدیل کرو اور سو جاؤ تم کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی شادی کی پہلی رات مجھے اپنے شوہر سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی میرے دل میں اپنے شوہر کو لے کر ترہاں ترہاں کے خیالات آنے لگے